اسلام علیکم ناظرین لاہور میں تلیمی اداروں کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک اہم خبر اور یہ خبر ہے ملک میں فائن آرٹس اور لبرل آرٹس کے سب سے بڑے ادارے نیشنل کالج آف آرٹس کے حوالے سے نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل مرتضی جعفری مبینہ طور پر بغیر کسی ادارے کو بتائے ملک سے بڑون ملک چلے گئے ہیں اور یہ انکشاف نیشنل کالج آف آرٹس کے اپنے ہی ایک ملازم نے اپنی درخواست میں کیا ہے نیشنل کالج آف آرٹس کے فیکیلٹی ممبر نے یہ درخواست وفاقی وزارت تلیم اور مختلف اداروں کو دی ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مرتضی جعفری صاحب بغیر کسی ادارے کو بتائے اور کرایٹیریا کو پورا کرتے ہوئے بڑون ملک چلے گئے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک انکواری کمیٹی بنائی جائے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں ذرائع کے مطابق وفاقی وزارت تلیم نے نیشنل کالج آف آرٹس سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا ہے درخواست گزار نے اپنی درخواست کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس اور قوائف بھی جمع کروائے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مرتضی جعفری صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں اس حوالے سے جب انسی اے کی انتظامیاں سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا ذاتی معاملہ ہے اور کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ ان سے اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں انسی اے انتظامیاں کے مطابق مرتضی جعفری ایک دانشور آدمی ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر انتظامات کیے اور کرائیٹیریا کو پورا کیے بغیر ملک سے بزون ملک چلے جائیں انسی اے انتظامیاں کے مطابق مرتضی جعفری ایک بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے ایک بڑے ادارے کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں انسی اے پرنسپل کے غیر قانونی طور پر جانے کے معاملے کا علم طلب و طالبات کو بھی ہو گیا ہے اور وہ آلہ حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے موسیقی